اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء صلوبروکم محفل میں ہم آپ کا پرتفاق استعبال کرتے ہوئے آپ کی ملاقات صدرت شیخ صنع اللہ مدنی حفظ اللہ سے قرار رہے ہیں ہم نے شیخ سے گدشتہ اپیسوڈ میں سوال کیا تھا کہ اتحیات میں پڑھنے والی یعنی نماز میں سلام پڑھنے والی کلمات کیا ہیں نمبر ون کیا ہے وہ آپ نے پوچھا تھا آپ نے کہا تھا اتحیاتو اللہ ہم صلواتو اتحیاتو یہ بات کہی تھی شیخ ایک جگہ ہم نے اتحیاتو المبارکاتو اس طرح کی یعنی الفاظ کچھ بدل کے ہیں بدل کے ہم نے دیکھا تو ہم نے ڈاؤٹ ہوا کہ بھئی آپ نے جو سکھایا ہے وہ صحیح ہے یا یہ جو ہم نے سنا یہ صحیح ہے گر اب اشکال تھا میں ناظرین اچھا اشکال دور کر رہا ہے اللہ ہم سب کے اشکال کو دور فرمائے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اس محفل میں بیٹھے ہوں ہیں تو انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں ان تک پہنچے گی دلیل کی روشنی میں انشاءاللہ وہ جو جملے آپ نے سنے ہیں المبارکات، التیہات میں نے تحقیق کیا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے وہ چیز ملی اور اس کو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تشہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کے کچھ الفاظ یوں مروی ہیں تو ناظرین کے لیے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کلمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نام بھی یاد رکھئے تاکہ آگے جو اور بھی الفاظ آنے والے ہیں ہم اور آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 403 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمونا التشہد کما یعلمونا السورة من القرآن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تشہد کے الفاظ سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے یعنی تشہد کے کلمات کو سکھانک احتمام ایسے کرتے تھے جیسے قرآن کو سکھانک اہتے ہیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہی پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اگر اس کے علاوہ آپ پڑھئے گا تو سواب کی امید نہ رکھئے اپنی طرف سے کچھ ایڈ کریں گے ایڈ بھی کیجئے گا تو نہیں ملے گا اور نکال بھی دیجئے گا تو نہیں ملے گا تو جو جیسا ہے ہم کو ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ اسلام اپنا ایسا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے نہ داخل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام مکمل ہے دنیا نہ مکمل ہے اس لئے آپ اس میں نکالتے بھی رہیے داخل کرتے رہیے کوئی حرج کے بعد نہیں تو آئیے وہ جو آپ نے کہا کہ کچھ اور الفاظ ہیں کیا سلام کے المبارکات تو عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا وہ سکھاتے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ ناظرین کو بھی سکھائیں اور اپنے لوگوں کو بھی سکھائیں جہاں بھی رہے سکھائیں تو آئیے یہ سکھنے اور سکھانے دونوں کی محفل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا اتحیات المبارکات السلوات الطیبات للہ دیکھیں بیچ میں سب غائب ہو گیا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے یعنی اس میں اسلام علیک اسلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ سے سیم ہیں سیم ہیں اسے پہلے ایک کلمہ زائد ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے ہاں اس میں یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو اس میں تھے اس میں نہیں ہے ایسا ہے مطلب یعنی الگ الگ الفاظ ہیں الگ الگ الفاظ ہیں اور آسانی کے لئے اور پریشہ نہیں ہونا چاہتا ہے آسانی کے لئے اگر تحقیق میں صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی الحمدللہ قرآن کریم کے بعد نمبر ون بخاری شریف اور نمبر دو مسلم شریف اور یہ محفیل ہے دروش شریف کی الحمدللہ فضائل دروش شریف کی محفیل ہے الحمدللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو الفاظ مرگی ہیں ان تمام کا احتمام کر لے کی توفیق ایک باتہ پڑھ دوں میں اچھا رہا کرتے ہیں اتحیاتو المبارکاتو السلامتو الطیباتو للہ السلام عليکا أيها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ السالحين اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ مرکلہ عمین السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ